جی دوستو وہ یار یہ کہ ہم آج بینس ہم نے سیل کر دی سیل کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ دوستو میں بھی ٹھیک تھا ہوں جہاں کہیں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں دوستو آئے کا بلاغ کرتے ہیں شروع بلاغ دوستو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سرکویسٹر اگر میں چینل پر نیزیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آج احمد نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج اپنے پرندوں کو کام جو مجھے کرنا پڑے گا کیونکہ احمد وہ شہر میں گیا ہوا ہے تو سب سے پہلے دوستو اپنے پرندوں کو کھولتے ہیں اور ان کو ڈائیٹ بگرہ ڈالتے ہیں تو اب یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ویٹ کر رہے ہیں سارے پرندے ٹھہر جو بھائی ٹھہر جو ٹھہر جو دوستو دانا میں نے ڈال دی ہے تو اب جو انہیں کھولتے ہیں چل آجو بھی آجو آجو ماشاءاللہ آجو چلو 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 ماشاءاللہ دوستو کتنے اب خوش ہیں چلو چلو جلدی کھانتا نہ کھو دوستو میں نے کے لیے پانی لے کر آتا ہوں ان میں اس میں تو پانی میں نے رکھ دی ہے تو پانی بگرہ پی لیتے ہیں تو ادھر اب مارے جو ہے نا پیرٹس کو بھی دانا ڈالتے ہیں پہلے سب سے پہلے دوستو ان کا پانی چینج کرتے ہیں آجو بھی آجو تھوڑا سا پہلے دانا ان کو لیے ڈال دی تک کہ جو نا دانا اور پانی ان کا چینج کر دیتے ہیں دوستو یہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ ایک خات سے کام کرنا پڑتا ہے کہیں ہی ہمارے پرندے اڑی ہی نہ جائیں کیونکہ دوستو جو نا ہمارے جو پرندے نا وہ چلیاں تھی دو ٹھیک ہے وہ اسی طرح میں نے جو نا ان کو دانا ویرہ ڈال رہا تھا تو وہ اڑ گئی ٹھیک ہے تو ایک خات سے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے اب ماشاءاللہ سے دوستو جو مارا بڑے والا کبوتر تھا نا اس کی دوستو ایک ٹانگ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا تھا اسے میں نے میڈیسن دی اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب ایکٹیو ہیں دونوں ماشاءاللہ یہ جو ایک یہ والا ایک اور وہ والا دونوں کے ماشاءاللہ ٹانگیں ٹھیک ہو چکی ہیں جتنا بھی دوستو نا وہ مونجی کا بوسا تھا نا وہ ادھر پڑا ہوا ہے تاکہ جو نا بھٹی وغیرہ کے نیچے جو نا جلا لیں گے ہنجی دوستو آپ کو دکھاتا ہوں جو ماری کیا بولتے ہیں اسے کریلوں کی والا جو ہے نا بہت ہی بڑی اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھ رہا دوستو ادھر سے نیچے سے آئی ہے اور ابھی اس پر آگی ہے اور اس پودوں کے اوپر بھی آگی ماشاءاللہ ابھی دوستو نا کریلے نہیں لگے یہ چھوٹے ہیں چھوٹے سے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ابھی تک دوستو لگے نہیں ہیں بلکول بھی نہیں لگے تو جو ہماری جو ان دوستو ادھر پالک بغیرہ پک کر جو انہا بڑی بڑی ہو چکی ہے لیکن اب کابل لکھانے کا لائک نہیں یہ پالک کرنی ہے دوستو مولی بگا رہا ہے اور یہ رہی پالک یہ رہی ہے ہماری دوستو پالک کیسی ہے دوستو حبصورت ہے یہ دوستو واہ یہ میرے خیال میں یہ کلی کے بوٹے ہیں دوستو یہ والے اور یہ پتہ نہیں کیا یہ پالک کرنی ہے دوستو کچھ اور ہی ہے میرے خیال میں تو جو اس تو ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے کمرے کے اندر کیونکہ دوستو وہ ابھی جو ہم نے دن میں دروازہ جو اس کا کھول دیتے ہیں تاکہ جو نا اس کو ہوا وغیرہ لگتی رہے اور وہ قراب نہ ہو سوکی تو وہ بالکل ہوئی تھی لیکن ابھی جو نا اس لئے اس لئے ہوا لگاتے ہیں تاکہ جو نا وہ خلقی سی نمی بغیرہ وہ بھی تو وہ بھی نہ آئے تو آپ کو دکھاتا ہوں جلدکہ دوستو اس کمرے کے اندر پڑی ہوئی ہے اوپر سلنگ کا ڈیزائن دیکھیں دوستو اور نیچے ہماری پڑی ہوئی ہے چاول کی فصل یہ رہی سلنگ دو کلر کیسا ڈیزائن ہے دیکھیں دوستو یہ اس کمرے کی سلنگ کا ڈیزائن ہے ما شاء اللہ خوبصورت ہے یہ دوستو کمرہ جو نا فارغ ہی پڑا ہوا تھا ادھر ٹھیک ہے یعنی کہ نہ بھی کوئی اس میں رہیش نہیں تھی اسی لئے ہم نے جو چاول کی فصل ہے یہی پر رکھ دی ہے جب انشاءاللہ جو نا اچھا ریٹ ہوگا دوستو تو پھر ہم اسے سیل کر دیں گے یہ رہا دوستو ایل سیلی کا پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہی وہ جو انہیں سوچے لگاو ہے سلنگ دیکھیں دوستو اب کیسی خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ دوستو ہم نے دوزار اکیس میں بنوائی تھی دو تھازن دوزار اکیس میں ابھی دوستو کچھ چیزیں رہتی ہیں پردے وغیرہ رہتے ہیں یہی پر رہتے ہیں اور اس پر بھی رہتے ہیں اور اس کے اندر جو انہیں سیف لمباری بھی بننے والی ہے دوستو اس سائیڈ پر ماشاءاللہ دوستو ہماری جو چاول کی فصل جو بلکل ماشاءاللہ صحیح پڑی ہوئی ہے بلکل خوشک ہے دوستو یہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوستو پرابلم ہو آج ایک اور بننے گی ہے جو ہماری جو ہے ٹنٹن موسی تھی اسے سیل کر دیا ہے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ہمارے ڈیرے کی کیا صورتے آگے ہیں جو ہم اپنے آ چکے ہیں ڈیرے پر تو یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے اپنے ٹنٹن موسی کی یہاں پر سالگیرہ منائی تھی وہ ہم نے سیل کر دی تھی اس کا دوستو ایک مسئلہ یہ بنا تھا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں پیچھے ویڈیو جا کے دیکھیں گے دوستو آپ کو پتا چلے گا اس کے تھان میں بلڈ آنے لگ پڑا تھا اس وجہ سے دوستو ہم نے اسے سیل کر دیا کیونکہ دوستو پہلے اس کے ایک تھان میں بلڈ آتا تھا اب دوستو دونوں تھانوں میں یعنی دور جب ہم دوستو چوتے تھے تو اس میں دوستو بلڈ آنے لگ پڑا تھا اس لیے دوستو ہم نے وہ سیل کر دی اب انشاءاللہ انقریب ہی جلدی کوئی بینس اچھی سی لے کر آئیں گے تو ہمارا جو جگوہ ناماشرہ دوستو اب کافی موٹا بھی ہو چکا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہوگا ٹھیک ہے موٹا اس لیے دوستو ہو چکا ہے کیونکہ دوستو آپ جو ہے نا جو بینس کو کھالا وغیرہ پڑتی ہے وہ اب اس سے ڈالتے ہیں تو اب یہ ماشاءاللہ خوبصورت اور موٹا بھی کافی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ خوبصورت دوستو بہت ہو جائے اب دوستو اس میں نخرا بہت آگیا ہے یہ دیکھیں ایسے نا پریشاند سا رہتا ہے پتہ نہیں کیا گصہ بہت کرتا اب کسی کو نزدیگ نہیں آنے دیتا کیونکہ دوستو جو ہماری بینس تھی نا اس کے لیے جو ہم چارہ لینے جاتے تھے نا وہاں سے وہ اسے جوڑتے تھے یہ اس ریڑے میں ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا اس کی چھٹی ہو چکی ہے آج میرے خیال میں بھائی نے اس میں جوڑا ہے تو یہ دیکھیں دوستو جو ہے نا ہمارے جو مربے میں کھڑا ہوا تھا نا توت وہ اس کی ساری ٹینیاں ٹھیک ہے سوٹیاں ٹھیک ہے تو یہ دوستو اب جو ہے نا کام آئیں گی گھر میں جلانے کے لیے اب رانی بھی ٹھیک ہو چکے لیکن دوستو ہمارا جو جو ہمارا جو نا دیرہ نا بہت ہی وران ہو چکا ہے تو مسئلہ دوستو یہ بنتا ہے کہ ہم نا در دور سے ادھر آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ دیرہ ہمارے نزدیگ کی نشاء اللہ کوئی مل جائے نا تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو دوستو آئے کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دے دوستو سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یار نا پلیس یار بھائی سپورٹ کرو یار ٹھیک ہے ویڈیو پوری دیکھا کرو یار یہ آپ سے ریکویسٹ ہی ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس بیویو اللہ حافظ